یاجوج اور ماجوج کون ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر لاتادات کتابیں مرتب کی گئیں لیکن انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی کتاب میں حقیقت کے برعکس اپنے اپنے تراشیدیدہ نظریات کی بنیاد پر منپسم کہانیاں درج کر دی گئیں اور کچھ نام نہا دین کے ٹھکے داروں نے تمام تر حالات و واقعات کو اس طرح سے گڑ مٹ کر دیا جن سے حق کو پہچاننا تو در کنار انسان الٹا گمراہی کا شکار ہوتا ہے یاجوج اور ماجوج کو سمجھے بغیر دجال اور اس کے فتنوں کو سمجھنا بالکل ناممکن ہے اس لیے اس لحاظ سے بھی یاجوج اور ماجوج کو سمجھنا اشد ضروری ہے یاجوج اور ماجوج دو مرد ہیں جو یافس بن نو علیہ السلام کے بیٹے ہیں انہیں یاجوج اور ماجوج اسی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت کسرت سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت تک تمام انسان دس حصے ہوں گے جن میں نو حصے یاجوج اور ماجوج ہوں گے اور ایک حصہ باقی لوگ ہوں گے ان میں سے ایک قسم ہے جو بہت لمبے ہیں اور وہ حشرات الارض، سانپ، بچھو اور پرندے وغیرہ کھاتے ہیں جتنے ایک سال میں وہ بڑھتے ہیں اتنی کوئی مخلوق نہیں بڑھتی وہ ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بولاتے ہیں اور کتوں کی طرح بولتے ہیں ان میں سے بعض کے سینگ، دن اور لمبے لمبے تانت ہیں جو کچھا گوشت کھاتے ہیں وہ چالیس گروہ ہیں جن کی خلقت ایک دوسرے سے نہیں ملتی اور ہر گروہ کا بادشاہ اور زبان علیدہ ہے ان کا زیادہ تر طعام شکار ہے اور وہ ایک دوسرے کو بھی کھا لیتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج و ماجوج کا ذکر کیا اور فرمایا ان میں سے کوئی شخص اس وقت مرتا ہے جبکہ اس کی پشت سے ایک ہزار مرد پیدا ہو جائیں یاجوج ایک گروہ ہے اور ماجوج چار گروہ ہیں ہر گروہ میں چار لاکھ افراد ہیں اور ہر شخص مرنے سے پہلے ایک ہزار اولاد دیکھ لیتا ہے اور سب مسلح ہیں محدث ابو نئین نے ذکر کیا ہے ان میں سے ایک گروہ چار چار گز لمبا اور چار چار گز چوڑا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی ایک قسم کا قدر صرف ایک بالشت ہے ان کے چرندوں جیسے پنجے اور درندوں جیسے دانت ہیں اور ان کے لمبے لمبے بال ہیں جو ان کو گرمی سردی سے بچاتے ہیں ان کے کان لمبے لمبے ہیں ایک کان میں گرمی اور دوسرے میں سردی بسر کرتے ہیں اور ایک قسم ایسی ہے جو سوتے وقت ایک کان نیچے بچھا لیتی ہے اور دوسرے اوپر اوڑ لیتے ہیں اور جو کوئی ان میں سے مر جائے اس کو کھا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شبہ مراج یعنی شبہ اشترہ میں یاجود ماجوج کے پاس بھیجا میں نے ان کو دین اسلام کی تبلیغ کی تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ دوزقی لوگوں اور شیطانوں کے حمرہ دوزق میں جائیں گے آپ کو بہت سی جگہ ایسے جھوٹے مفروضے اور کہانیاں سننے کو ملیں گی اور آپ نے یقیناً سنا بھی ہوگا کہ یاجوج و ماجوج کا خروج ہو چکا ہے لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے یہاں یہ ذہن نشین رہے کہ قرب قیامت کے نزدیک تمام تر حالات و واقعات ہمیں ترتیب بار بیان کھیے گئے ہیں جن کو دین کی روشنی میں سمجھنا نہایت ضروری ہے سب سے اہم سوال یہ ہے ایک اہم سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے کون آئے گا ظہور امام مہندی خروج تجال نزول عیسیٰ علیہ السلام یا خروج یاجوج ماجوج اور آپ نے اسیس کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ دنیا تیسری جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے اور تیسری جنگ عظیم این کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے اس دنگ کے شروع ہوتے ہی جب دنیا کے اندر حالات خراب ہونا شروع ہوں گے تو سب سے پہلے ظہور امام مہندی ہوگا پھر جب اس جنگ کے مختلف محاذ بنیں گے اور ہندوستان فتح ہو جائے گا ہندوستان کے فتح ہوتے ہی دجال کا خروج ہوگا دجال دنیا کے اندر چالیس دن رہے گا احادیث کے اندر چالیس دن کی مدد بتائی گئی ہے ہم آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو اس پر تفصیل سے آگئی فرام کریں گے پھر دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور پھر جب باب اللت کے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال رو قتل کر دیں گے تو پھر یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا مسلمانوں کے کوہ تور پر جانے کے بعد یاجوج اور ماجوج ظاہر ہوں گے یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بہرہ تبریہ پر سے گزرے گی اس کا پانی پیگر اس طرح سکا دے گی کہ جب دوسری جماعت وہاں سے گزرے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصہ پائے گی تو کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا آؤ اب اسمان والوں کو قتل کریں یہ کہہ کر اپنے تیر اسمان کی طرف پھینکیں گے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ان کے تیر اسمان سے خون آلوک گریں گے یہ اپنی اپنی حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے یہاں تک کہ ان کے نزدیک گائیں کے سر کی وقت سونے کی سو اشرفیوں سے زیادہ ہوگی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں اپنے ہمراہیوں کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ جازی میں موجود کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا اور وہ تمام حلاک ہو جائیں گے ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو دیکھیں گے کہ تمام زمین لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے حتیٰ کہ ایک بالشنی زمین خالی نہیں اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اوٹ کے مانند ہوں گی وہ یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور وہاں پھیکیں گے جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا پھر اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے زمین کو ہم بار کر چھوڑیں گے اور یاجوج و ماجوج کے تیرو کمان اور ترکش کو مسلمان سات برس تک استعمال کریں گے قرآن کریم میں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے یہاں تک کہ جب ذلکرنین دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے انہوں نے کہا اے ذلکرنین بے شک یاجوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کی یہ کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں میرے پاس لوہے کے تختیں لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھوکو یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا گیا کہا لاؤ میں اس پر گلہ ہوا تامہ انڈیل دوں تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے صد زنکر نیم وہ دیوار جس کے پیچھے یاجوج و ماجوج کو محصور کر دیا گیا اس دیوار کے بارے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک دررے میں لوہے کی چادریں بھری دیں پھر ان چادروں پر آگ جلائی گئی یہاں تک کہ وہ نوہے کی چادریں پگل گئیں پھر ان پر پگلا ہوا تامہ ڈالا گیا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار کے بارے میں ارشاد فرمایا یاجوج و ماجوج اسے روزانہ کھوتتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ کھلے کے قریب آ جاتی ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے اب واپس چلو اسے کل توڑیں گے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر اسی طرح بنا دیتا ہے جیسے وہ پہلے تھی یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو لوگوں پر بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا تو ان کا سردار کہے گا واپس لوٹو انشاءاللہ کل اسے توڑیں گے یعنی وہ اپنی بات کو انشاءاللہ کے ساتھ استشنا کرے گا پھر آپ نے فرمایا جب وہ دوبارہ لوٹیں گے تو وہ اس دیوار کو اس طرح پائیں گے جس طرح وہ چھوڑ کر گئے تھے پس وہ اسے توڑ دیں گے اور لوگوں پر نکل آئیں گے وہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بھاگیں گے وہ آسمان کی طرف تیر پھیکیں گے تو وہ تیر خون آلود لوٹیں گے اور وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں پر کہر نازل کر دیا اور آسمان والوں پر خالی باگیا ساری گفتگو کا مختصرا خلاصہ یہ کہ قرآن اور حدیث میں جن یاجوج اور ماجوج کے خروج کا ذکر آیا ہے وہ آج بھی دنیا کے کسی گوشے میں موجود ہے اور انسان چاہ کر بھی ان تک رسائی نہیں پاسکتا کیونکہ یہ اللہ کا ایک راز ہے اور اللہ نے اسے پوشیدہ رکھا ہے اور وہ دیوار جسے ذل کرنین نے تعمیر کیا تھا وہ بھی ابھی تک قائم ہے جس کے پیچھے یاجوج ماجوج محصور ہے اس کی دلیل یہی حدیث ہے کہ ان کا خروج اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ اس وقت نہ ہی نزول عیسیٰ ہوا ہے نہ ہی دجال کا خروج اور نہ ہی ظہور امام مہدی کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹسکیشن بہت سانی ملتے رہیں گے حاشا الكریم يردهم عطشا وقاد وردوا واصل الجود من ذا المنبعی اصل الجود